موسیقی کیوں اس کے اندر یہ بدلاؤ آیا کیوں اس کی زبان میں تقدیلی آئی کیوں اس کا لہجہ بدل گیا ہے کیوں اپنے ماباپ سے جن سے محبت کرنا چاہیے تھا ان سے نفرت کرنے لگا وہ ماباپ جن کے بغیر دسترخان پر نہیں بیٹھتا تھا آج دسترخان پر وہ ماباپ کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ ماباپ جن کے بغیر گھر میں قدم رکھنا نہیں چاہتا ماباپ گھر میں ہوں تو وہ گھر میں داخل ہونا نہیں چاہتا جس کے لیے اس کے دل میں بڑی محبت ہوا کرتی تھی آج اس کے دل کے اندر ماباپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی آگے اس کی وجہ کیا ہے اس کے آسفاب کیا ہیں تو اس کے آسفاب اس کی وجہ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس کی وجہ ہماری اور آپ کی بیٹی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا وعن ابي صرمت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے اس کی زندگی میں ترقی ہو دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفوں سے وہ محفوظ رہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا گھر آباد رہے اس کے گھر میں خوشحالی ہو اس کے ماں باپ اچھے ہوں اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ بیٹیوں کے لئے اچھے شوہر ملیں اور بیٹوں کے لئے اچھی بیویاں ملیں یہ ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے انسان ایسی زندگی کو بنانے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں مصروف کر دیتا ہے محنت سے کمایا ہوا پیسہ اس کے لئے خرچ کرتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے گھر میں پلنے والی اس کی اولاد ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے بیٹیوں کے لئے اچھے گھر تلاش کرتا ہے دیندار گھرانا ہو خوشحال گھرانا ہو ماں باپ اچھے ہوں گھر اچھا ہوں اور ایسی چیزوں کو تلاش کر کے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے اور وہیں وہ اپنے بیٹے کے لئے بہترین بیوی کا بہترین اس کے ہم سفر کا سفر کو تلاش کرتا ہے جگہ جگہ تحقیق کرنے کے بعد لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک بہترین بہو بنا کسی کو بہو بنا کر اپنے گھر لاتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں بیٹیوں کو دوسروں کے گھر بیچ بیچ دیا اور اپنے بیٹے کے لئے اچھی بہو تلاش کر لیا یہ زندگی کی اس کی خواہشات یہ مکمل ہو گئی ہیں زندگی میں جو ذمہ داریاں تھی وہ پوری ہو چکی ہے اسی لئے بساوقات ہم لوگوں کی زبانوں سے یہ سنتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حج کرنے کے لئے چلیں تو جواب دیتے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں فنا کی شادی کرنی ہے فنا کا نکاح کرنا ہے وہ ذمہ داریاں پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم حج کو چلیں گے تو اس طرح سے انسان اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنا لیتا ہے اور تمام ذمہ داریاں پوری ہو جانے کے بعد اب وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے گھر میں بہترین رونک ہوتی ہیں لوگ اس کے اطراف میں گھومتے پھرتے ہیں مہمان آتے ہیں مبارک بادیاں دینے لگتے ہیں اور ایک تھوڑا سارسا گزرتا ہے کہ اس کے بعد اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آنے لگتی ہے گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے اس کے گھر کے اندر کا سکون ختم ہو جاتا ہے گھر میں اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ پریشانی یہ اداسی آگے کہاں سے آئی تو جواب میں کہتا ہے کہ بیٹا نافرمان بن گیا بیٹا میری دیکھ بار نہیں کرتا مجھے مجھ سے اچھی گفتگو نہیں کرتا میری خدمت نہیں کرتا ہے پھر محلے کے لوگ آتے ہیں رشتہ دار پہنچتے ہیں بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں بیٹے کو سمجھاتے ہیں ماں باپ کی اہمیت یاد دلاتے ہیں اور اس کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ماں باپ ہیں تو جنت ہے ماں باپ ہیں تو جہنم سے نجات ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی خوشی یہ ماں باپ کی خوشی میں ہیں رزل وعف بزر رب فی رزل والدین اللہ تبارک و تعالی اس وقت خوش ہوگا جب آپ سے آپ کے ماں باپ خوش ہوں گے پھر اسے نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا مَلْعُونُن مَنْعَقَّ وَالِدَيْهُ مَلْعُونُن مَنْعَقَّ وَالِدَيْهُ مَلْعُونَ ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو بیٹا جو ابھی تک کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا نکاح سے پہلے تک شادی سے پہلے تک ماں باپ کے ساتھ خوشحال کی زندگی گزارا کرتا تھا جو اپنے ماں باپ کے بغیر اپنے گھر میں رہنا نہیں چاہتا تھا آخر اس کی زندگی میں یہ تبدیلی کہاں سے آئی کیوں اس کے اندر یہ بدلاؤ آیا کیوں اس کی زبان میں تبدیلی آئی کیوں اس کا لہجہ بدل گیا ہے کیوں اپنے ماں باپ سے جن سے محبت کرنا چاہیے تھا اب ان سے نفرت کرنے لگا وہ ماں باپ جن کے بغیر دسترخان پر نہیں بیٹھتا تھا آج دسترخان پر وہ ماں باپ کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ ماں باپ جن کے بغیر گھر میں قدم رکھنا نہیں چاہتا ماں باپ گھر میں ہوں تو وہ گھر میں داخل ہونا نہیں چاہتا جس کے لئے اس کے دل میں بڑی محبت ہوا کرتی تھی آج اس کے دل کے اندر ماں باپ کے لئے نفرت پیدا ہو گئی آگے اس کی وجہ کیا ہے اس کے آسباب کیا ہیں تو اس کے آسباب اس کی وجہ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس کی وجہ ہماری اور آپ کی بیٹی ہے یہ ہماری بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس خوشحال گھرانے کو بدحال کر دیا ہیں ہماری وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس آباد گھر کو اجار دیا ہیں اس گھر کی خوشی کو نفرت میں جھگڑے میں اور جہنم میں تبدین کر دیا ہیں وہ بیٹیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ گھر برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں یہ زمینی حقیقت ہیں یہ زمینی حقیقتیں ان بڑے ماباب سے جا کر پوچھیں جن کے گھر میں ان کا بیٹا شادی کے بعد نہیں رہتا ہے ان کے حالات تریافت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ہماری بیٹی تھی جس نے اس کے گھر کو برباد کیا ہے اور مجھے بار بار اس بڑی ماں کا تذکرہ یاد آتا ہے جس بڑی ماں سے اولڈ ایج ہم میں جا کر پوچھا گیا تھا کسی نے اس سے سوال کیا اس کی داستان معلوم کی تو اس نے اپنی زندگی کا حقیقی واقعہ بیان کیا کہ میں کچھ آل گھرانے میں رہا کرتی تھی میرا شہر ماندار تھا ہم نے ایک اچھی زندگی بنائی تھی ایک خوبصورت ہمارا گھر بھی ہوا کرتا تھا میرے پاس چار بیٹیاں تھی میں نے چاروں کی بہترین گھرانے میں نکاح کر دیا ان کی شادیاں کر دی اور ایک بیٹا تھا اس بیٹے کو میں نے بڑے لارو پیار سے پالا تھا ان کی تعلیم کے لیے اس کی تربیت کے لیے حتیٰ کہ اس کو انڈینئر بنانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کا پورا سرمایہ صرف کر دیا اور ایک دن میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ شوہر چلا گیا ایک بیٹا گھر میں موجود ہیں تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہیں بڑا فرما بردار نیک بیٹا ہیں تو میں نے اس کی شادی کا انتظام کیا نکاح ہو گیا نکاح کے چند دنوں کے بعد سے بہو کا رویہ میرے ساتھ برا ہونے لگا بہو مجھ سے جھگڑے کرنے لگی میرے ساتھ سوتینا سلوک کیا جانے لگا ادھر کے آرڈر پر ادھر کے فونوں پر مجھے بار بار پریشان کیا جانے لگا مجھ سے اپنے خفیہ پیسوں کا مطالبہ کیا جانے لگا اور جب یہ خبریں بیٹے کو ملتی تھی تو بیٹا بھی اپنی بیوی کے طرف داری کرنے لگا بیٹے کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میری بیوی مظلوم ہے اور میری ماں ظالم ہے اس لیے کہ رات کی تاریخی میں تنہائی میں بیوی اپنے شوہر کو جو سکھایا کرتی تھی وہ ادھر تنہائی کی زندگی گزارنے والی بوڑی ماں کو اس کی خبر نہیں ہوا کرتی تھی کون کون سی خبریں کون کون سے واقعات کون کون سے فارمولے بتائیں جاتے تھیں بیٹے کا روزانہ ذہن بنتا تھا اور پھر وہ کہتی ہیں کہ آخر بیوی سے زیادہ وہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا اور ایک دن میں نے وہ دیکھا کہ میں اپنے گھر سے باہر نکل گئی اس اولڈ ایج ہوم میں آ کر بیٹھ گئی تو اس بوڑی ماں نے اپنی زندگی کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس واقعے سے ہم کو یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ بیٹا نافرمان ہو گیا تھا لیکن اس سے پہلے سبب دریافت کیا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس بیٹے سے پہلے ہماری بیٹی نافرمان تھی اس بیٹے سے پہلے ہماری بیٹی نے اس ماں کو تکلیف دیا تھا اس لئے کہتے ہیں کہ جب کسی کا گھر اجڑتا ہے تو پہلے بہو کا رویہ بدلتا ہے پھر اس کے شہر یعنی ہمارے بیٹے کا بیٹے کا رویہ تبدیل ہوتا ہے اور جب دونوں کا رویہ تبدیل ہونے لگتا ہے تو پھر گھر کا نقشہ بدلتا ہے گھر کے دروازے بدلتے ہیں گھر کا ماحول بدل جاتا ہے اور زندگی تحس نحس ہو کر رہ جاتی ہے زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں سروے کر لیجئے اور آپ معاشرے میں محلے میں ایسے گھروں کو تلاش کر لیجئے جن کے گھر برباد ہو چکے ہیں یہ ذاتی طور پر میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے میں نے بھی اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں دوست حباب میں پڑوسیوں میں جن کے ماباپ اکیلی زندگی گزار رہے ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو کر میں نے دیکھا ہے میں بڑے ماباپ سے مل چکا ہوں ان برباد گھروں کی دیواروں سے پوچھا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے اس گھر کی بربادی کا تو یہ ایک ہی وجہ نظر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو اچھا تھا میرا بیٹا میرا فرما بردار تھا میرے پکے نہیں رہتا تھا وہ سامنے والے کے بیٹی میرے گھر میں آئی اور اس بیٹی نے میرے گھر کو برباد کر دیا آج معاشرے کے اندر جو بیٹے اپنے ماباپ کے نافرمان بن رہے ہیں نبے فیصد گھرانیاں ایسے ہیں جن کی بربادی کا سبب ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے سوہروں کو ان کے ماباپ کا نافرمان بنایا ہے ہماری بیٹیاں ہیں جنہوں نے ان کے گھر کو برباد کر کے رکھا ہے اور یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے یا آپ اپنے گھر کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے قریب میں داماد رہتا ہوں آپ کے بیٹی نے اپنے سہر کو آپ کے قریب لاکر رکھا ہوں تو ان کے گھر کے بارے میں معلوم کیجئے کہ اس داماد کا جو گھر ہے اس کے ماں باپ کس حالت میں رہتے ہیں اپنے آپ کا متعلق کیجئے اپنے گھر کا متعلق کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن میں فرمایا تھا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرْ عَدُهُمَّا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جب آپ کے والدین بڑا پہ کو پہنچیں تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت کرو والدین کی فرما برداری کرو ان کی اتاعت کرو اور زندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ سے ناراض نہ رہو زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی سے باہر نہ کرو زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو اپنے روئے سے تکلیف نہ دو اپنے آنکھوں کے اشارے سے اپنے آدھوں کے آسٹینوں سے اپنے سینوں کی چوڑائی سے کبھی اپنے مال کے فخر سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دنیا اچھی رکھے گا نہ آخرت میں ہمیں کوئی سخون ملنے والا ہی ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری بیٹیاں دوسروں کے گھروں کو برباد کر بہی ہیں ہم اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے ہمارے پاس تنظیمیں ہیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جہز کے بارے میں تقریریں کرتے ہیں پمفلٹ تقسیم کی داتے ہیں کہ بیٹیوں سے جہز نہ لیا جائے جہز کے بارے میں بڑا پرچار ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس جہز سے بڑی برائی ہم اپنی بیٹیوں سے بیٹیوں کو جو جہز دیتے ہیں اس سے کہیں بڑی برائی یہ ہو رہی ہیں کہ یہ بیٹیاں جب دوسروں کے گھروں میں جا رہی ہیں تو ان کے ماباب کے ان کے بیٹوں کی زندگی اپر تباہ و برباد کر رہی ہیں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے ایسے گھروں کو آباد کرنے کے ایسے گھروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ یہ ماباب ہیں اس کی وجہ یہ ماباب ہے جنہوں نے ان بیٹیوں کو دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے ان کے گھر میں بھیجاتا اور مشلی کی طرح جیسے کیڑے کو پونڈ دال کر بڑی مشلی کھیچی جاتی ہے اپنی بیٹیوں کو بھیج کر ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہے ہیں اور ایسے ایسے مناظر ہیں یہ تو میں نے ایک بڑی ماں کی داستان سنائی ہے ایسی کئی بڑی ماں باپ کی داستانیں ہیں جو زمین میں دفن ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں یہ بڑی ماں باپ کے سینوں میں جو داستانیں پڑی ہوئی ہیں انہوں وہ کسی کے سامنے بیان کرنے سے عاجز ہیں شرم آتی ہے کہ اپنی بچوں کے بارے میں کسی کو کہاں بیان کریں قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین کے اندر کی دفن خبریں یہ سب باہر نکال لے گا یہ ماں باپ کے سینوں میں تڑپتی ہوئی وہ داستانیں یہ بھی باہر نکل جائے گی تو لوگوں کو افسوس کرنا پڑے گا لوگوں کو افسوس کرنا پڑے گا کاش کہ یہ میری بیٹی نہ ہوتی کاش کہ میں نے بیٹی کو چنم نہ دیا ہوتا کاش کہ اس بیٹی کا میں نے نکاح نہ کیا ہوتا اس بیٹی نے فلا کے گھر کو تباہ کر دیا آج میری آخرت تباہ ہونے والی ہیں آج میرا رب مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کا استعمال کر کے کسی کے بیٹے کو کیوں برباد کر دیا ہے ایسے کئی داستانیں ہم نے دیکھی ہیں کئی ایسے گھروں کا نظارہ ہم نے کیا ہیں ایک جگہ پر اس کا بیٹا ہوتا ہے بازوں میں ان کے ماباپ کا گھر ہیں بڑے ماباپ اپنے ہاتھوں سے پاکاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں خود کھاتے ہیں چولا جلاتے ہیں اور بازوں میں بہترین گھر بیٹے کا موجود ہیں اس مہاں پر ان کی بہو بناتی ہیں کھانا تیار کرتی ہیں لیکن کبھی بھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بازوں میں بڑے ماباپ کے گھر اپنا کھانا پہنچا سکے چند دنوں کے بعد چند لمحوں کے بعد چند مہینوں کے بعد یہ اپنے گھروں کو سمیٹ لیتے ہیں گھروں کا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جا کر آباد ہو جاتے ہیں جہاں یہ بڑے ماباپ ان کی زندگی میں نظر نہ آئیں یہ ایسے کئی گھرانوں کے واقعات ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے یہ ماباپ جنہوں نے اپنی بیٹیاں دوسروں کے گھر بھیجنی ہے انہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی انہیں تعلیم نہیں دی ہیں وہ بیٹوں کو تعلیم دیتے ہیں بیٹوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں بیٹوں کو انجنئر بناتے ہیں بیٹوں کو اچھا پڑھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کو پڑھائیں گے تو یہ پڑھانے کے بعد جو کھرچہ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ کھرچہ پلٹ کر ہمارے اوپر آئے گا وہ پڑھ لکھ کر بڑا ہوگا ماندہ ہوگا تو پیسہ ہمارے اوپر پلٹ کر آئے گا بیٹیاں تو پرائے کی ہیں بیٹیاں تو پرائی ہیں یا چند دن ہمارے پاس مہمان بن کر رہنے والی ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد کسی اور کے پاس چلی جائے گی اس کی تربیت کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے اس کو بڑا بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کو عالم بنانے کی کیا ضرورت ڈاکٹر انجنیر بنانے کی کیا ضرورت اس کو محذب بنانے کی کیا ضرورت اس کے اوپر پیسہ کھرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو بھی کھرچہ کیا جائے گا یہ پیسہ سب کے سب کسی اور کے گھر میں جانے والا ہے اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا اس کا فائدہ کسی اور کو ہونے والا ہے یہ مسلمان معاشرے کی ذہنیت ہے یہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی یہ فکر بنی ہوئی ہے ماں باپ اپنے بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اس لئے اپنے بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے انہیں بس یہ سکھاتے ہیں کہ میں باپ ہوں اور یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہاری بھائی ہیں یہ تمہاری بہنیں ہیں بس یہ بھائی بہنیں اور ماں باپ کے درمیان کیوں ان کی زندگی ہوتی ہے اس گھر سے باہر نکلنے کے بعد ان کا فریضہ کیا ہوگا اس گھر سے باہر کسی اور کے گھر میں جانے کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہوگی انہیں اپنے شوہر کی اطاعت کیسے کرنی ہوگی شوہر کے گھر میں کیا خدمت کرنی ہوگی کیسے وہاں زندگی گزارنی ہوگی اس کا کوئی طریقہ انہیں سکھایا نہیں جاتا ہے اور رہی سے ہی قصر رہی سے ہی قصر یہ ہمارے علماء دین یہ مسئلہ کی تعصب والے علماء یہ پورا کر دیتے ہیں اس لئے کہ ان کے پاس تو یہ نظریہ ہیں کہ عورتوں کو تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں مدارس کے دروازے بند کر دیئے گئیں مساجد کے دروازے ان کے لئے بند کر دیئے گئیں حتیٰ کہ جمعہ دین میں جو کم سے کم عورتیں تعلیم حاصل کر سکتی تھی انہوں نے یہ فتوے دے دیئے کہ مساجد میں جانے سے عورتوں کے لئے فتنہ ہے عورتیں اللہ کے گھروں میں نہ جائیں مساجد میں نہ جائیں مدرسوں میں نہ جائیں کالجوں میں نہ پڑھیں اس لئے کہ وہاں بھی اختلاف ہوتا ہے تو اس طرح سے تعلیم کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی آدھی آبادی جاہل رہ گئی مسلمانوں کی آدھی آبادی جاہل رہ گئی بلکہ آدھے سے زیادہ جاہل ہو گئے اس لئے کہ ہمارے گھروں میں زیادہ تر بیٹیوں کے پیدائس ہوتی ہیں کسی کے گھر میں دو بیٹے ہیں تو چار چار بیٹیاں ہوتی ہیں آدھے سے زیادہ آبادی جاہل ہیں تو بھلا بتائیے آدھی یہ جاہل آبادی کا اثر یہ آدھی پڑے لکھے لوگوں پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوگا یہ بیٹیوں کا یہ جاہل رہنے والی بیٹیوں کا اثر جو پچاس فیصد سے زیادہ ہیں وہ پچاس فیصد سے کم بیٹوں پر اثر کیوں نہیں ہونے والا ہے ان کی زندگیہ ان کی وجہ سے تباہ کیوں نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پہلے سے تعلیم دیا تھا ہمیں نصیحت کیا تھا بیٹیوں کو بچپن سے تعلیم دیا کرو بیٹیوں کو تعلیم سکھایا کرو انہیں دین سکھاؤں انہیں ماں باپ انہیں ماں باپ کا عدد سکھاؤں انہیں شوہر کی اطاعت سکھائی جائے انہیں شوہر کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اس لیے تعلیم دینے کا حکم دیا آپ فرماتے ہیں جس شخص کے بعد دو بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے ان کو محذب بناتا ہے ان کو باخلاق بناتا ہے انہیں دیندار بناتا ہے تو کانا لہو سترم من النار یہ دونوں بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچا کر رہے گی یہ دونوں بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو جنہوں نے ان کو تعلیم دیا تھا ان کو محذب بنایا تھا ان کو بادب بنایا تھا اچھے اخلاق بنایا تھا کل قیامت کے دن ان کی مددگار بنے گی اور جہنم میں جانے سے ماباپ کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روکے گی اللہ سے سفارش کرے گی کہ یہ میرے ماباپ ہے جنہوں نے مجھے دیندار بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا وقت ہوتا تھا تو آپ کی بیویاں مسجد میں ہوتی تھی صحابیات مسجد میں ہوا کرتی تھی صحابہ کی بیٹیاں مسجد میں ہوتی تھی آپ اپنی ممبر سے جہاں اپنے جہاں مردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے وہیں عورتوں کو بھی نصیحت کرتے تھے عورتوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے عورتوں کو بھی دین سکھایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کو تاجب ہوگا نبی نے عورتوں کی تعلیم کیلئے کیا کس طرح سے کس طرح سے توجہ دی ہیں اور کیسے ہمیں تلقین فرمائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ عید کا دن ہے لوگ عیدگاہ پر جا رہے ہیں مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہے ہیں اور ہم ایسی عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں جو مہواری میں مبتلا ہیں کپڑے ناپاک ہو چکے ہیں نماز پڑھنا ہمارے لئے منع ہے اور ہمارے پاس باہر جانے کے لئے دوپٹے بھی نہیں ہیں تو آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں اگر آپ ناپاک ہیں تب بھی عیدگاہ پر جائیں ناپاک ہیں تب بھی عیدگاہ پر جاؤ اگر اوننے کے لئے دوپٹہ نہ ہو تو کسی کے پاس سے ادھار لے لو ادھار لے کر آپ دوپٹہ پہن کر عیدگاہ پر جاؤ اس لئے کہ وہاں نماز تو نہیں ہوگی آپ نماز تو نہیں پڑھو گے لیکن نماز کے بعد جو خطبہ ہوگا جو درس ہوگا جو نصیحتیں ہوگی جو دعائیں ہوگی اس میں آپ کو حصدار بننا پڑے گا وہاں آپ کو نصیحت حاصل کرنے پڑے گی وہاں آپ پہ ہی مسیخنا پڑے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کے سامنے خطاب کرتے تھے اس کے بعد عورتوں کے سامنے جاتے تھے عورتوں سے باقاعدہ خطاب کیا کرتے تھے انہیں بھی نصیحت کیا کرتے تھے چھوٹی بچیاں ہوں تو وہاں انہیں نصیحت کی جاری ہیں بڑی عورتیں ہوں تو انہیں بھی نصیحت کی جاری ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے عورتوں کو تعلیم دینے کی تلقین فرمائی تھی ہم بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں ہم اپنے گھروں کی سکایت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی شکایت کرتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا بیٹا ہمارے گھروں سے بھاگ گیا ہے بیٹا ہم کو اپنی گھر سے دور کر دیا ہے تو بیٹوں کی شکایتیں ہیں تو اپنے بیٹیوں کو تعلیم دیں اپنے بیٹیوں کو محذب بنائیں بیٹیوں کو بادب بنائیں بیٹیوں کو باخلاق بنائیں بیٹیوں کو شہر کا فرما بردار بنائیں کبھی آپ کا گھر برباد نہیں ہونے والا ہے آپ کا بیٹا کبھی نافرمان نہیں بنے گا آپ کا بیٹا آپ کے گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسلمانوں کو بہت شکایتیں ہیں اندلگ طرح کے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں نہ جانے کون کون سے طریقے یہ چار گھر کی چار دیواری میں بنائے جاتے ہیں فارمولے فارمولے بنائے جاتے ہیں ترقیبیں سوچی جاتی ہیں جیسے ہی ہماری بیٹی کسی اور کے گھر جاتی ہیں یہاں سے نئے نئے فتوے سادر ہوتے ہیں نئے نئے حکامات سادر ہونے لگتے ہیں صبح شام فون کے ذریعے اپنے بھائیوں کو بھیج کر بیٹوں کو بھیج کر چچاؤں کو بھیج کر ان کے گھر کا ماحول معلوم کیا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہیں کیسے اپنی بیٹی اور اپنے داما کو گھر سے باہر نکالیں وہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے وہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ فنہ نے اپنے داما کو اپنے گھر کیسے لیا ہے وہ کون سا طریقہ تھا اس طریقے پر ہم بھی عمل کریں چلو اپنی بیٹی جہاں رہتی ہے اس کو اور اس کی شہر کو دونوں کو اس گھر سے نکالیں ماں بڑے ماں باپ ہیں بڑے سسرال والے ہیں ان کے گھر کیا افراد ہیں میری بیٹی تو شہر کے لئے گئی ہے بس میرے بیٹی کا کام اس کا شہر کا کام تھا اس کے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں ہے اس کے ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے پاس کوئی انسانیت نہیں ہے بس شہر ہیں اور اس کی ان کے اپنی بیٹی ہیں یہ دونوں گھر سے باہر نکال دے جائے اور ان کے ماں باپ پڑے رہے ہیں اس طرح سے ہمارے ہمارے پاس یہ ہمارے ماں باپ وہ بڑے ماں باپ جو جن کے گھر میں کل یہ کام ہونے والا ہے جن کا گھر کل برباد ہونے والا ہے آج وہ دوسروں کے گھروں کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسروں کے اپنے بیٹوں کو باندھ کر رکھتے ہیں شادیوں کے بعد کہ بیٹا بھیوی سے بات تک نہ کر سکیں دن میں ملاقات تک نہ کر سکیں نوکری پر صبح گھر نہ آ سکیں اتنی پابندیاں ہوتی ہیں اور ادھر باہر باہر دیکھو تو داماد پر اپنے گھر لاکر باندھا جاتا ہے اپنے بیٹی کو بار بار گنایا جاتا ہے دامادوں کو بار بار دعوتیں دی جاتی ہیں ان کے گھر کو پرائے بنایا جاتا ہے اور اس گھر کو اپنا بنانے کی کوشش کی جاتی ہیں انہیں نہیں معلوم ہے کہ دیسہ کروگے ویسا پاؤگے تم نے کسی کے گھر کو برباد کیا ہے کسی کے بیٹے کو اس کے ماباپ سے جدا کر دیا ہے یاد رکھنا تم ماباپ ہوتے ہوئے بھی کبھی جنت میں نہیں جاؤگے تم ماباپ ہو تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہیں لیکن دوسروں کے ماباپ کو تم نے تکلیف دیا ہے دوسروں کے بیٹے کو ان کے ماباپ سے جدا کر دیا ہے ماں ہوتے ہو یہ بھی چندت میں نہیں ملے گی باپ ہوتے ہو یہ بھی چندت کا دروازہ تمہیں تمہارے لئے نہیں کھولا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی نبی فرماتے ہیں کہ تم جیسا لوگوں کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا ابو سرما رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا منظر رضاگ اللہ بی ومن شاق شاق اللہ علی جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالی تمہیں نقصان پہنچائے گا جو کسی کے گھر کو برباد کرے گا کسی کی زندگی کو پریشان کر دے گا اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی میں کبھی خوشحالی پیدا نہیں کرے گا دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے والے کبھی اپنے گھر میں خوشحالی کی تمنہ نہ کریں کبھی رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رحم کی اپیر نہ کریں کہ اللہ میرے گھر کو عباد کر دیں تمہارے گھر میں بربادی لکھ دیتا ہے اور اسی طرح سے یہ ماں باپ جو رویہ اپناتے ہیں اپنے بیٹیوں کے ذریعے ان کے سسرال کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے ہی ہماری بیٹیاں بھی یہ کام کرنے لگتی ہیں بیٹیوں کا بھی نظریہ ہوتا ہے کہ بس یہ نیا گھر ہے یہ میرے سہر کا گھر ہے یہ ان کے ماں باپ ہیں یہ ان کے بھائی بہن ہیں یہاں مجھے زیادہ دن نہیں رہنا ہے یہاں سے نکلنے کی یہاں سے بھانگنے کے راستے ہم کو تلاش کرنا ہے کوئی ایسا معاملہ کر دیں کوئی ایسا جھگڑا کر دیں کوئی ایسا لفظ بول دیں کوئی ایسی زبان کا استعمال کرنے کوئی ایسا ہم کام کر دیں کہ یہ لوگ خود ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیں یا میں ان کے گھر سے نکل جاؤں اور اس طرح سے میں بھی جاؤں گی یہ میرا سہر بھی چلا جائے گا بیٹیاں بھی اس طرح سے کوشش کر رہی ہیں جاتا ہے تو کہتے ہیں اسلام میں کہاں ہے ماں باپ کی خدمت کرنا اسلام میں کہاں ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کی خدمت ان کی اولاد کے اوپر ہیں میں ان کی اولاد نہیں میں ان کی بہو ہوں میں ان کی بہو ہوں میں تعلیم یافتہ ہوں مجھے دین کا علم ہے کہیں بھی کسی حدیث کے اندر شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہیں جب شوہر کی ماں باپ کی خدمت کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہیں تو شوہر کو ان کے ماں باپ سے دور کرنے کی تعلیم بڑی دی گئی ہے شوہر کو ان کے ماں باپ سے دور کرنے کی تعلیم کہا دی گئی ہے ان کے گھروں کو برباد کرنے کی تعلیم کہا دی گئی ہے نبی نے تو فرمایا تھا شوہر کی اطاعت کرو اگر شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ نیکیوں کا حکم ہے یہ برائی کا حکم نہیں ہے نبی نے کہا اگر شوہر برائی کا حکم دیتا ہے تو آپ ان کی اطاعت نہ کرو حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر پرائی کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو لیکن یہ اگر نیک کام کرنے کا حکم تم کو دے رہے ہو تو اسی صورت میں اس نیک کام میں تم اطاعت کرنے کی ضرورت ہے یہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ نیک کام ہے آپ یہ نیک کام کیوں نہیں کرنا چاہتے کیوں ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے اگر ماں باپ کی خدمت خود نہیں کرتے تو کم سے کم اپنے شہر کو ان کے ماں باپ کے ساتھ رہنے دے وہ بیٹا ان کے ماباب کی خدمت کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی طریقہ بنا لے گا آج کتنے ایسے گھر ہیں جو مالدار ہوتے ہیں بچے اپنے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور خادمین اور خادمات کو اپنے ماباب کی خدمت کے لئے رکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی خدمت کے کسی نہ کوئی نہ کوئی طریقہ ان کے خدمت کا تیار کر لیتے ہیں تو اس طرح سے اس طرح سے یہ بہانہ بنانا کہ سزرال والوں کی خدمت کرنا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے تو کم سے کم انسانیت تو ہے انسانیت تو ہے جس گھر میں رہ رہے ہیں جس گھر کی جو بناوت ہے جس گھر میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے گھر ان بڑے باباپ نے بنایا ہے یہ گھر ان بڑے ماباب نے بنایا ہے یہ بیٹا جو تمہارا شوہر بن چکا ہے جو ہزاروں لاکھوں روپیہ کماتا ہے اس کو کمانے کے قابل تو ان کے ماباب نے بنایا ہے ان کو یہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ اچھا سلوک کرنے کی ذمہ داری ان کے ماباب کی تھی انہوں نے ان کو بادب بنایا تھا انہوں نے اس کو اچھا اخلاق والا بنایا اس لیے تمہارے خدمت کرتا ہے اس لیے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کئی طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں لوگ سوالات کرتے ہیں آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ہمارے سسرال والے بیٹی کو ہمارے گھر آنے نہیں دیتے سسران والے بیٹی کو ہمارے گھر آنے نہیں دیتے تو کیا ہم ان سے خلا لے سکتے ہیں کیا ہم خلا کا مطالبہ کر سکتے ہیں بیٹی چلے گئی فنا گھر میں عید کا موسم آتا ہے شادی بیا کا مقادہ ہے تو ان کے امہ باپ علماء اکرام کے پاس آتے ہیں مفتیوں سے سوالات کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ہمارے گھر بھیجا نہیں جاتا ہے تو کیا ہم بیٹی کا خلا نہ لینے خلا کا مطالبہ نہ کرنے اور یقیناً ایسے کئی واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بیٹیوں کو ان کے گھر نہ بھیجے جانے کی وجہ سے ان کے ماباپ نے خلا لے لیا ہے بیٹیوں کو ہمیشہ کے لئے اپنے گھر بلا لیا جب بیٹیاں ان کے ماباپ کے گھر نہیں آتی تو خلا لے سکتے ہیں تو بیٹوں کو ان کے گھر سے علق کرنے کے بعد ان کے ماباپ سے جدا کرنے کے بعد وہ ان کو طلاق کیوں نہیں دے سکتا ہے وہ بھی تو ان کو طلاق دے سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی ان لوگوں نے میرے ماں باپ سے دور کر دیا ہے یہ بیٹا کئی کئی مہنے تک اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے نہیں جاتا حتیٰ کہ عیدین کا موقع آتا ہے یہ زمینی حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ آنکھوں دیکھا حال ہے کئی کئی سال ہو جاتے ہیں عیدین کے موقع پر بھی بیٹے اپنے ماں باپ کو ملنے نہیں جاتے یہ ات کا دن سسرال میں گزارتے ہیں بیوی کے اپاس ہوتے ہیں ساس اور سسر کے سامنے بیٹے ہوئے رہتے ہیں لیکن کبھی ان کو توفیق نہیں ہوتی بڑے ماں باپ کے بات جائیں عید کے اگلے ملیں ان سے ان کو مبارک بادی دیں کچھ ان سے اچھی باتیں کریں سلام کلام تو کر دیں تو ایسی صورت میں کہ ہم ان سے یہ فتوہ نہ پوچھیں کہ تم نے ان کے ماں باپ کو ان سے جڑا کر دیا ہے تو کیا وہ بیٹے کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی کو طلاق دے دے تمہاری بیٹی گھر نہیں آتی ہے تو کھلا لیتے ہو اور تمہارا داماد اگر ان کے ماں باپ کے گھر نہیں جاتا ہے تو وہ طلاق کیوں نہیں دے گا اسے بھی اس بات کا حق ہونا چاہیے اسے بھی اس بات کا حق ہونا چاہیے تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ درخواست ہماری یہ خواہش ہیں کہ ہم اپنے بیٹیوں کو صحیح تعلیم دیں اپنے بیٹیوں کو کسی کا گھر برباد کرنے برباد کرنے کا کوئی ایسا راستہ نہ بنانے نہ بنانے دیں کہ وہ کسی کا گھر برباد کر کے ہمارے پاس پہنچ جائیں ایک ماں باپ ہوتے ہوئے ایک ماں باپ ہوتے ہوئے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کا گھر برباد کریں گے تو ہم بھی ماں باپ ہیں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں بیٹا ہے کل کو اگر وہ ہمارے گھر سے نکل جائے گا تو ہماری زندگی کا عالم کیا ہوگا ہم کیسے زندگی گزاریں گے اپنے اولاد کے بگر اگر انسان اپنے گھر کے بارے میں سوچے گا اپنے آپ کے بارے میں سوچے گا تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور نبی فرماتے ہیں نبی نے فرمایا ہے آپ کی بیٹی اگر کسی کے گھر جاتی ہیں وہاں جا کر ان کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں ان کے بھائیو بہنوں کی خدمت کرتی ہیں تو نبی نے کہا واللہ فیعون العبدی ما کان لابدو فیعونی آخی اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب بندہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا رہتا ہے وَمَن نَفَسَ عَن مُؤْمِنًا قُرْبَتًا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَتًا مِن قُرْبِ يَوْمِن قِيَامًا اور جو انسان کسی کی پریشانی و تحلیف میں سہرہ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت دن اس کے سہرہ بنے گا ہماری بیٹی شوہر کے ماباب کے لئے سہرہ بنتی ہے بڑاپے میں ان کی پریشانی میں ان کی بیماری میں ان کی مجبوری میں تو کل قیامت کے دن اس بیٹی کے لئے اللہ تبارک و تعالی سہرہ بننے والا ہے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً اور جو انسان جو انسان کسی کی مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے کئی پریشانی میں اس کا تعاون کرتا ہے اس کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے بڑے ماباب ہیں بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں اس کے پاس جا کر پانی پیش کیا جائے انہیں چائے پیش کیا جائے انہیں کھانا پیش کیا جائے ان کی خدمت کی جائے ان کو وقت پر دوائیں دی جائے ان کی خدمت اور ان کے لئے جو پریشانیاں ہیں وہ ان پریشانی کو ختم کر دیا جائے تو ایسی صورت میں نبی کا فرمان ہے کہ جو کسی کی زندگی کو آسان بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا و آخرت کو آسان بنائے گا یہ تو عام مومنین کے بارے میں ہیں آپ کسی علی نبی مومن کی پریشانی کو ختم کر دو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی کو آسان بناتا ہے یہ تو عام آدمی نہیں ہے یہ آپ کے سوہر کی ماں ہیں یہ آپ کے سوہر کے باپ ہیں یہ آپ کے رشتدار ہیں یہ آپ کے بزرگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں آپ سوتے ہیں جن کے گھروں میں آپ رہتے ہیں جن کے پیسوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں جن کی زندگی قربان ہونے کے بعد آپ کی زندگی خوشحال بنی ہوئی ہے کہ آپ کو حق نہیں بنتا کہ راستہ چلتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے والا اپنے شوہر کی ماباک کی مدد نہیں کرتا اپنے شوہر کے گھر والوں کی مدد نہیں کرتا اور انبہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ حدیثوں میں نہیں ہیں پران میں نہیں ہیں قرآن و حدیثوں میں اس کو تلاش دیا جا رہے ہیں دلیلیں دے دے کر لوگ اپنے گھروں کو برباد کرتے بھی نظر آتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کو ایسا کام کرنے سے محفوظ رکھیں اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے ماں باپ کو بیٹیوں کا غلط استعمال کرنے سے بچائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے انہیں اجاننے سے ہم سب کو بچائیں اس لیے کہ ہم آباب کے گھروں کو برباد کرنے سے کبھی زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد کر دے ہماری بیٹیوں کے گھروں کو بھی آباد کر دے ہمارے دامادوں کے گھروں کو بھی آباد کریں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے گھروں کو عباد رکھیں تمام لوگوں کی گھروں کی پریشانیوں کو ختم کریں ان کے گھروں کو کشحال بنائیں انہیں تعلیم یافتہ بنائیں اللہ میں دیندار بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیندار بنائیں ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی